بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ماری ویڈیو ہے سبر اور شکر کے بارے میں بہت امپورٹنٹ آلیمنٹس ہیں ہماری زندگی میں پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی سبر کا مطلب کیا ہے شکر کا مطلب کیا ہے یہ ہم چیزیں دونوں دیکھ لیتے ہیں بی پیشنٹ یعنی سبر اپرسن ویرنگ اکنومیکل سلیپرز کین بی گریٹفول فور سلیپرز اور امپیشنٹ فور نوٹ ایک انسان ہے جس کے پاس ہلکے سے سلیپرز ہیں تو اس کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جوتے دی ہیں اور دوسری آپشن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ میرے پاس تو برینڈڈ جوتے ہی نہیں ہیں تو یہ دونوں مائنڈ سیٹس ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبتیں پریشانیوں کی صورت میں بھی صبر کرنا چاہیے قرآن مجید کے ایک صورت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے حق باتی نصیت اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے تو صبر ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی کرنا چاہیے اس لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے ہمارا جو چینل ہے انٹرسیز کمیونکیشن اس میں ہم سیلز اور کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں تو صبر اور شکر بھی ہمارے پاس دو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی اگاہ رہنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تین طرح کے گولڈن ورڈز ہوتے ہیں تینکیو سوری اینڈ پلیز تینکیو کا مطلب شکریہ جو بندہ انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا سوری مطلب یہ ہے کہ سوری کہنے سے آپ عزت کم نہیں ہوتی سوری کہنے سے یہ ہے کہ آپ کی ایگو ہرٹ نہیں ہونی چاہیے سوری کہنے سے یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ غلط ہیں سم ٹائمز آپ صحیح ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ سوری کہہ دیتے ہیں اور آپ ریلیشنشپ کو قائم رکھتے ہیں پلیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ورڈ ہے جب آپ کسی سے کوئی کام کہہ رہے ہیں تو آپ کو پلیز برائے میربانی یہ اس طرح کے ورڈ سکوز کرنے چاہیے یہ اچھی کمیونکیشن کی نشانی ہوتی ہے ان اللہ ہم السابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خاص طور پر بیماری میں بیماری میں صبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے بیماری میں صبر و شکر کا دامن تامنہ انسان کو گناہوں سے اس دن کی طرح پاک کر دیتا ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوا تھا یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہے اور اس میں بجائز کہ وہ عویلہ مچا رہا ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا اس کی بجائے اگر وہ صبر اور شکر کا تامن ہاتھ میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس کی اس طرح کے بیہیوئر کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں سبر اللہ تعالیٰ پر یقین کی آخری حد ہے ان اللہم السابرین بے شک صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے انڈیڈ اللہ is with the patient تو ہمیں یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی کے ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزری جائے گا تو اگر برا وقت ہے تو وہ بھی گزر جائے گا اور اگر اچھا وقت ہے تو وہ بھی گزر جائے گا اچھے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے برے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے برے وقت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسئیبت پریشانی دکھ درد ہوئے تو وہ بھی تقدیر کا حصہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرح سے تھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عجر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نعمت پر اس نعمت کا اچھا استعمال کریں اور اس نعمت کو اپنی قابلیت اپنی صلاحیت اپنی abilities capabilities کا result نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا تو یہ ہمارا چینل ہے انٹر سیلز کمیونکیشن اس میں ہم سیلز کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی صبر اور شکر کے بارے میں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنے feedback سے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ سب کے time کا بہت بہت شکریہ